کیا آپ نے گرینڈ فادر پیراڈاکس کے بارے میں سنا ہے؟ چلیے میں ایکسپلین کرتا ہوں مان لیجئے آپ فیوچر میں اتنے بڑے سائنٹسٹ بن چکے ہو کہ آپ ایک ٹائم مشین کا عوشکار کر دیتے ہو اس کے بعد آپ سوچتے ہو کیوں نہ بھوت کال میں جا کر اپنے دادا جی کا بچپن دیکھا جائے اور اس سمعے کے ماحول کا مزہ لیا جائے آپ ٹائم ٹریول کر کے اسی جگہ پر جاتے ہو جہاں آپ کے دادا جی کا بچپن تھا آپ ٹائم مشین کے ساتھ بلکل اسی جگہ پر لینڈ کرتے ہو جہاں آپ کے دادا جی بچپن میں تھے لیکن جیسے ہی آپ ٹائم مشین سے باہر آتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے دادا جی ٹائم مشین کے نیچے دب گئے جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی اب جبکہ ان کی بچپن میں ہی موت ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ان کی کبھی شادی ہی نہیں ہوگی اور ان کی شادی نہ ہونے کا مطلب ہے آپ کے پیرنٹس کا استطف نہیں ہوگا اور آپ کے پیرنٹس کا استیتو نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی پیدا نہیں ہوں گے اس کا مطلب آپ کا بھی اس دنیا میں استیتو نہیں ہوگا تو اگر آپ ایجسٹ ہی نہیں کروگے تو پاسٹ میں جاؤگے کیسے اسی کو کہتے ہیں گرینڈ فادر پیرادوکس اور یہ کافی کنفیوزنگ سا سوال ہے اس اسی لیے سائنٹسٹ نے تھیوری دیا اگر مان لیجئے ملٹی ورس یا پیرلل یونیورس ایجسٹ کرتا ہے تو پھر یہ سمبھو نہیں ہو پائے گا جیسے کی مان لیجئے آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن دوسرے برہمانڈ میں آپ کی کاربن کاپی اسی سمیں کچھ اور کر رہی ہے ہمارے برہمانڈ کی طرح ہی اور ایک برہمانڈ ہو سکتا ہے جو بلکل ہمارے برہمانڈ کا درپن ہے ہماری پرتوی کی طرح ہی پرتوی بھی وہاں موجود ہو سکتی ہے اور کیول پرتوی ہی نہیں سور منڈل ہماری آکاش گنگا یعنی ملکیوے جیسی سبھی چیزیں ویسی ہی ہیں اور صرف ایک برہمانڈ ہی نہیں ہمارے جیسے کئی برہمانڈ ہے جو انت ہے اور اسے پیرلل یونیورس کہا جاتا ہے ان برہمانڈ میں سمیں الگ الگ چلتا ہے اس کے انسار یدی آپ اس پرتوی پر کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ کسی انی پرتوی پر تیر رہے ہوں گے اور کسی انی برہمانڈ میں کچھ اور کر رہے ہوں گے جیسے کہ آپ اپنے کسی سپنے کو پورا کرنے کے بارے میں سوچتے ہو وہ پہلے سے ہی دوسرے برہمانڈ میں پورا ہو چکا ہوتا ہے اس کے انسار وہاں ایک الگ سمیں ریکھا چل رہا ہے تو اسی کارن اگر آپ ٹائم ٹریول کرتے ہو تو آپ ایسے ہی کسی برہمانڈ میں پہنچ جاؤ گے اور اگر آپ کسی دوسرے برہمانڈ میں جا کر اپنے آپ کے دادا جی کو مار دیا تو اس برہمانڈ میں کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ وہ آپ کے کسی دوسرے برہمانڈ میں موجود آپ کے ویریانٹ کا دادا جی ہوگا اس تھیوری کو سچ ماننے کا کارن یہ ہے کہ جو سپنے یا ڈیزاوو ہمیں آتے ہیں وہ کچھ سمیں بعد سچ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ایسی محسوس ہوتی ہیں جیسے وہ پہلے بھی گھٹت ہو چکی ہو اسی لیے ہم اسے سپنے میں بھی کبھی کبھار دیکھتے ہیں یا پھر ڈیزاوو محسوس کرتے ہیں اور اگر آپ کو ایسے ہی ملٹیورس یا پیریلل یونیورس کے اوپر پوری ڈیٹیلز ویڈیو دیکھنی ہے تو نیچے کمنٹ کر کے بتائیے اور ایسے منورنجن بھرے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں